مولانا پر ذروان تو بہت سے بڑے پڑے ہیں اور ان کے اندر جو تکریف ہے بچے نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اکٹے ہو وی ڈی ایم سے الیکشن لڑے ان کا خیال ہے کہ جتنا الیکشن لیٹ ہوگا یہ ان کو فائدہ ہوگا جتنا الیکشن لیٹ ہوگا نون کا نام نشانی ختم ہو جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تو رانہ صاحب نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں بیان دیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جھوٹا اور فراڈیا ہے یعنی عمران خان کو کوئی گولی ولی نہیں لگی ہے بس یہ فراڈ کر رہے ہیں اور مولانا فضل ریمان صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے تو ایکٹنگ کرنے میں شارع خان اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اصل میں مولانا فضل ریمان تو بہت سے بڑے پڑے ہیں اور ان کے اندر جو تکریف ہے بچھینی ہے یعنی اس کو جو یہ زمنی انتخابات میں جو زک پہنچا ہے انہوں نے ہمارے وال کی چلی جن کے خیال میں یہ کمزور آرکے تھے اور ان کے خیال میں ان کی مضبوط کنڈیڈیٹی یعنی چر سدہ میں اس پندیار کا بیٹا جو ہے عمد ولی شاہدی سمچے کی بہت بڑا لیڈر ہے جس کو بات کرنی کا کوئی ڈنگ بھی نہیں آتا ادھر جو قرم میں ان کا خیال تھا کیونکہ پہلی سیٹ جیتی تھی پھر بعد میں ہم جیتی اور وہ تھوڑا مارجن تھا پندرہ سو یا دوہزار مارجن تھا تو ادھر بھی ان کا یہ خیال تھا یا مردان میں اللہ نے خرم کیا کہ وہ یک ترپہ ہو گئے یعنی قرم میں ہم کمپین کیلی بھی نہیں گئے پھر بھی اللہ اور جو ہمارا لیڈر ہے سب کو پتا تھا کہ یہ سمچ بھی بھی نہیں جائیں گے اس کے بہت وجود یعنی 50% سے زیادہ مارجن سے ہم جیتے ہیں تو ان کو تو بہت تکریف ہے ان کی تو سیاست ختم ہو گیا اس کو پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گی ایک سیٹ بھی ان کو ملنے والا نہیں ہے اور رانہ سلام اللہ کی بھی سیاست ختم ہو چکی ہے جو کہ یہ پہ تبلیغ نون جو انہیں جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی جی ٹی روڈ پیس ہو جو عمران خان کو پاکستان تاریخ حساب کو پذیرائی مل رہی ہے جتنا لوگوں کا محبت ہے جتنا لوگ جذبے سے نکرے ہیں تو جی ٹی روڈ بھی انشاءاللہ پاکستان تاریخ حساب کا اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا اکٹھے ہو وی ڈی ایم سے الیکشن لڑے مقابلہ کریں فری ایم فی ایڈکشن ہو پھر پتا چلے آئے گا کٹھے تو تھے آپ کے خلاف یہ جن سیٹوں پہ عمران خان صاحب کا الیکشن ہوا ہے یہ سولہ اکٹوبر کو وہ یہ سارے کٹھے تھے اور ایک عمران خان تھے انہوں نے اکٹھوں کے بھی دیکھ لیا کٹھے تھے اکٹھے جیسے کر رہے تھے ان کا خیال تھا وہ کر رہے تھے یہ اصل میں تو دھرے لگے نا اشریف سمجھ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کیسا ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہو گیا تو اس کی صفائے ہو جائے گی یہ الیکشن کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے اندر ہی ضرورت رحمت نہیں ہے کہ یہ آئلات کا مقابلہ کر سکے تو انہوں نے کوئی طریقی نکال نے اسحاسش کرنی ہے کوئی بیائنی بیانا ہے اس کو لیول فیلن فیلڈ ہماری نہیں ملی کونسا لیول فیلن فیلڈ ہم اس وقت باہر ہے حکومت سے ہمارے خلاف جو انہیں کیسے ہو رہے ہیں ہمارے سینیٹر کے ساتھ جو توہینہ میں ضربیہ رکھا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کے جو دمکیاں مل رہی ہیں اور کیا ہمارے ساتھ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ لیول فیلڈ فیلڈ تو آپ کے حکمیں ہیں آپ کی پاس حکوبت ہے کیا نہیں ہے آپ کے پاس آپ کیا نہیں دے سکتے سب کچھ آپ کے پاس ہے سارے پاؤرز آپ کے پاس ہے تو اس کے بہوجود جو انہیں یہ ڈر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جتنا الیکشن لیٹ ہوگا یہ ان کو فائدہ ہوگا جتنا الیکشن لیٹ ہوگا نون کا نام نشانے ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر دن جو انہیں کیلئے نیا چلنج بنتا جا رہا ہے ان کی پاپلری گٹی جا رہی ہے اور ان کے ادر یہ اتنا پوٹنشل نہیں ہے کہ یہ کوئی بہتر گورنس دکھا سکے یہ کوئی اچھا ریلیو دے سکے مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی یہ مہنگائی دیکھ رہے کہ کیوتوں کی جو روزانہ اتار چڑھاؤ ہے اور ڈالر کی جو پوزیشن چل رہی ہے تو یہ ناکام ہے یہ نہیں کر سکتے دیکھو ملک کی سوچنے چاہیے اس وقت ملک کیلئے پریشمنٹ ڈیٹ کی ضرورت ہے ہمارا تو سیمپل مطالبہ ہے کہ عوام سے پریشمنٹ ڈیٹ نہیں بھئی پریشمنٹ ڈیٹ میں جو عوام جس کو چاہے اس کے پاس جائے گی تاکہ ملک آگے بڑھے ملک میں جنہیں کوئی اچھی فیصلے ہو ایک نئے لیڈرشپ آ جائے نئے لیڈرشپ جو ہے نا حالات کے مطابق فیصلے کرے تو یہ حکومت تو نہیں کر سکتی یہ تو کمزور حکومت ہے یہ تو نکم بھی حکومت ہے یہ تو جو ہے نا سارے جمع ہوئے ہیں اپنے قیسز بچانی کیلئے ہیں اپنے قیسز کو ختم کرنی کیلئے ہیں اپنے مرات لینے کیلئے سارے جمع ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تحریکن صاحب اور مرات خان ایک بخادر لیڈر ایک جلی لیڈر ایک حونس لیڈر اور ایک ویلی لیڈر جو اس حکومت کو ملا ہے تو اسی پاکستان بدلے گا انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر دیتے ہیں ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکتان راجہ صاحب نے مینہ نواشیو سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیڈر کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا بیسٹھ فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا خون ہلکا حوالدار کا یہ ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے